بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو رومانیہ ویزا انفارمیشن کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں حیر خریصوں کے دوستو آج ایک اور زبردستی ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رومانیہ کے ورک پرمٹ کے لیے کسی کنسلٹر یا اجنٹس کو اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو اس میں کونسی ایسی مسٹیک ہے جو آپ نے نہیں کرنی اگر وہ مسٹیک آپ کریں گے تو آپ کا ورک پرمٹ ریجیکٹ ہونے کا چانسز ہوتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو کیونکہ اس طرح کا جو کیس جو میرے سم نے پہلے بھی علم تھا کمرس میں بھی کچھ لوگوں نے اس بارے میں پوچھا میں نے ریسپونٹ بھی کیا لیکن یہ جو کیس میری نظر سے گزرا ہے ایک بندے نے اس طرح کی مسٹیک کی ہے اس کا کیس ایمیگریشن نے روک دیا تیس دن کے لیے انہوں نے سٹک کر دیا اور اس کو کہا ہے کہ یہ ایمیل کی ہے وہ ایمیل بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے بقاعدہ تیس دن کے لیے ہم نے اس کو سٹک یا ہولڈ کر دیا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کے کون سی ایسی مسٹیک ہے لیکن اس سے پہلے سب بائیں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے بائیوں کا بڑا ہو سکے جنہوں نے رومانیہ کا اپلائی کیا ہوئے ہیں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں دوستو اب آتے ہیں ویڈیو کا ٹاپک کی طرف دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ ورک پرمٹ کے لیے کنسلٹن یا جنٹ یا کسی ایجنسی کو دیتے ہیں ہم ان میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ پولیو کارڈ سی وی تساویر ہے وغیرہ اس میں اس بندے سے غلطی ہوئی غلطی کیا ہوئی اس کا انتیجہ کیا ہوئی ہے تو میں نے بتا دیا غلطی دوستو یہ ہوئی کہ اس کا جو پولس کلین سیٹیفکیٹ تھا وہ کلیر نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں اس کی ایف آئی آر ہوئی تھی ایف آئی آر اس پہ ہوئی تھی یہ کوویڈ کے دنوں میں اس نے ماسک نہیں تھا پہنا تو پولیس والوں نے پکڑ لیا اس نے پتا نہیں کیا کیا جو بھی معاملات اس کے تاہ ہوئے انہوں نے ایف آئی آر کر دی مطلب جب اس نے کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوایا تو اس میں ایف آئی آر شو ہو رہی تھی اس نے اس کو کلیر کروائے بغیر ڈاکومنٹس کو اگلے بندے کو بے ہی دیا اس نے بھی چیک نہ کیا آگے بے ہی دیا ٹھیک ہے تو اس طرح وہ چلا گیا ایمیگریشن میں آن لین سب مشن ہو گیا اس کے بعد ہارڈ کپی سب میٹ ہو گی سب میٹ ہونے کے بعد جب اس کا پرمٹی شونے کا ٹائم آیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تین سے چار مہینے پرمٹ اس سارے پروسس میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کا پرمٹی شونے کا ٹائم ہوتا ہے ایمیگریشن نے اس کی فائل ایک مہینے کے لئے سٹاک کر دیا اب وہ نیا کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوائے گا ان کو سینڈ کرے گا مہینہ پورا ہوگا اس کے بعد پھر اس کو اوپن کریں کو نیکس پروسیڈو سٹارٹ کریں گے تو سب بھائیوں سے درخواست یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ اپنے ورک مرمٹ کے لئے ڈاکومنٹس کو پریپیر کریں تو اپنے کریکٹر سیٹیفکیٹ کو بھی اچھی طرح دیکھیں کچھ لوگ اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یا ٹھیک ہے چھوٹی سی مطلب یہ تھوڑی سی پرابلم ہے چھوٹی سی چیز ہے کچھ نہیں ہوتا اس کا لیکن ان چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں جو بلیک ہوتی ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنے چاہیے ایک ایک نمبر یا ایک اس طرح کی مسٹیک کی وجہ سے آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹس ہم نے سامیٹ کروایا تھے ان کے ورک پرمٹ آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ملتے ہیں نیکس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیلی